نمسکار خبریں بھی تک دیکھ رہے ہیں آپ میں آپ کے ساتھ ممتاز خان میں حاضر اس وقت اپنا بہت خاص کائر کرم خبر کی تہہ تک لے کر آپ کے درمیان اس کائر کرم کے ذریعے ہمارا مقصد ہے ہر اس اہم خبر کی تہہ تک پہنچیں جو سیدھے عام آدمی کے سروکار سے جڑی ہوتی ہے اور اس میں ہماری مدد کرتے ہیں ہمارے بیورو جیفز ہمارے سبھی سینئر ساتھی چلی شروعات کریں گے ہریانہ سے ہریانہ کے ملکہ منتری نائب سنگ سینی آج دلی دورے پر ر سینئر 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 س ساتھ اس خبر پر ڈلی سے جڑ چکے سیدھے انہی کرو کر رہے زیادہ جانکاری کے لیے راجہ ڈلی پہنچیں گے آج مکہ منتری نائب سنگھ سینی اور بتایا جا رہا ہے کہ کئی کنڈری منتریوں سے ان کی ملاقات ہوگی جان سکتے ہیں کتنا اہم ہے ان کا یہ ڈلی دورہ راجہ کون کون سے کنڈری منتریوں سے مکہ منتری کی ملاقات ہو سکتی بلکل دیکھیں بہت خاص ہریانہ کے مکہ منتری نائب سنگھ سینی کا یہ دلی دورہ ہے اب سے کچھ دیر بعد دینے کی جو سمیہ ہے گیارہ وجہ کے قریب وہ دلی پہنچیں گے جو جانکاری ہے کہ الگ الگ جو کنڈری کے منتری ہیں ان سے ملاقات کر سکتے ہیں کیونکہ آج دو پھر ایک ویہے تک مکہ منتری نائب سنگھ سینی دلی میں رہیں گے اس کے بعد روح تک کے لیے روانہ ہو جائیں گے روح تک میں بھاشپا کی جو سنگٹن کی بیٹھک ہے اس میں سامل ہوں گے تو کافی مہتپون یہ دلی کا دورہ ہے حالانکہ تین سے چار گھنٹے وہ دلی میں رہیں گے جو جانکاری ہے کہ الگ الگ جو کنڈری منتری ہیں ان سے ٹائم مانگا گیا ہے جیسے جیسے ٹائم ملے گا دپارٹمنٹ کے جو منتری ہیں کنڈری کے ان سے ملاقات کریں گے کیونکہ جب سے نائب سنگھ سینی دوسری بار مکہ منتری بنے ہیں لگاتار دلی میں بیٹھکو کا دور دیکھنے کو مل رہا ہے سب سے پہلے انہوں نے کنڈری منتری منوحرلال سے ملاقات کی تھی اور تمام جو میٹرو کے پروزیکٹ ہیں ان کو لیکر ہری جنڈی دکھائی تھی اس کے بعد وہ کنڈری سڑک اوام پریبہن منتری گھٹکری سے انہوں نے ملاقات کی تھی تمام جو بڑے نیشنل پروزیکٹ ہیں ان کو لیکر ایک سفل یہ بیٹھک رہی ہری جنڈی ہریانہ کو لیکر دیکھنے کو ملی تھی آج بھی جو جانکاری ہے کہ اسی طریقے کی بیٹھک آج دوپہر میں دیکھنے کو مل سکتی ہے تو آپ کی ایکٹیو ہریانہ کے مکہ منتری نے آپ سنگھ سینی نظر آ رہے ہیں اور جو سنکل پتر میں جو وادک کیے ہیں دھراتل پر لوگوں کے بیچ کس طریقے سے پہنچے اور کنڈر کی جو یوجنہیں پردیش میں چل رہی ہیں وہ دھراتل پر کس طریقے سے لوگوں کے بیچ پہنچے ان سبھی مددوں کو لیکر آج الگ الگ ڈپارٹمنٹ کے کنڈری منتریوں سے مکہ منتری ملاقات کرنے جا رہے ہیں جی جی آپ نے ٹھیک کا کافی ہے میں راجہ ان کی یہ بیٹھ کے کئی کنڈری منتریوں سے ان کی ہوگی ملاقات کیا راجہ ان ملاقات کے دوران ہریانہ کے لیے کچھ خاص لا سکتے ہیں مکہ منتری کنڈر سے اب بالکل دیکھیں جائر طور پر کیونکہ کنڈری منتریوں سے ملاقات ہوگی حالانکہ ابھی یہ جانکاری ہمارے پاس نہیں ہے کہ کنڈری منتریوں سے ٹائم ملا ہے کیونکہ منتری 11 بجے یہاں پر پہنچیں گے اس کے بعد ہی سدور پتا چل پائے گا کہ کن کن جو منتری ہیں بھارت سرکار کے کنڈری میں ان سے ٹائم مل چکا ہے تو کافی مہتپون یہ دلی دو رہا ہے اور ایسے میں جب کنڈری منتریوں سے ملاقات ہوتی ہے تو جائر طور پر ہریانہ کے وکاس کارے کو لے کر ضرور بات ہوتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے جانکاری دی کہ کنڈری منتری منہ حرلال سے ایک بڑی بیٹھک دیر راہ تک ابھی کچھ دن پہلے دیکھنے کو ملی تھی تو تمام چاہے پانی بات کی بات کر لے کرناہ تک ریپیٹ میٹرو اور میٹرو کو لے کر جو ہری جھنڈی دیکھنے کو ملی ایک بڑا سفل یہ بیٹھک دیکھنے کو ملی اس کے بعد اگلے ہی دن جس طریقے سے دوبارہ مکھے منتری نیاب شنگ سینی دلی پہنچتے ہیں اور کنڈری سڑک ایوام پریوہن منتری نیتری نگٹکری سے بیٹھک ہوتی ہے تمام جو نیشنل پروڈیکٹ ہیں پردیس میں اور آگامی جو نیشنل پروڈیکٹ ہیں جو نیشنل ہائیوے ہیں پردیس میں دیکھنے کو ملیں گے اس کو لے کر ایک بڑی بیٹھک یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کو لے کر بھی ہری جنڈی یعنی کی پرستاب جو ہے وہ منجور کنڈری کے طرف سے کر لیا جاتا ہے تو کافی ایکٹیو یہاں پر مکہ منتری نیاب سنگھ شانی نظر آ رہے ہیں آج بھی کافی امید ہے کہ ہریانہ کو لے کر کچھ اہم بیٹھ کے دلی میں دیکھنے کو ملیں گی اور ویکاس کاریوں کو لے کر یہ بیٹھ کے ہوں گے بہت شکریہ راجہ آپ کا اس اہم جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ اور آگے بڑھتے ہوئے رو تک کا روک کریں گے آپ کو بتا دیں کہ آج بی جی پی کے صدستہ عبیان کو لے کر کاریشالہ آجت کی جاری رو تک میں بی جی پی کاریالے منگل کمل میں صدستہ عبیان کاریشالہ کا آئیو جنڈ کیا جائے گا مکہ منتری نیاب سنگھ سے انی سمیت منتری منڈل کے کئی صدستے اور سانسد اس دوران موجود رہیں گے پردیش پرباری ستیش پونیا اور سہ پرباری سوریندر ناغر بھی اس کائکرم شامل ہوں گے بی جی پی کے پردیش دکش مہنلال کاشک بھی اس کائکرم میں شامل ہوں گے پارٹی سنگھن کے تمام بڑے نیتا اور بی جی پی ویڈھائک بھی اس میں شامل ہونے والے ہیں دیش بھر میں ایک ستمبر سے صدستہ عبیان شروع ہوا ہے بی جی پی کا اور اب اس عبیان کو لے کر کاریشالہ کا آیو جن رو تک میں ہوگا بی جی پی کے تمام بڑے چہرے اس میں شامل ہونے والے ہیں اریانہ بی جی پی کے کئی سانسد اور کئی منتری بھی موجود رہیں گے اریانہ کے کئی ویڈھائکو کی بھی موجود گی رہے گی تمام اہدے دار جو پارٹی کے اریانہ نے ایکٹیو ہیں وہ سب ہی آج کس کاریشالہ میں موجود رہیں گے تو رو تک میں ہوگا آج بی جی پی کا صدستہ عبیان سے مطالق کاریشالہ کا آیو جن اس کائکرم میں مکمتری نائب سنگ سینگ سینی شامل ہوں گے پردیش حدکش مہنلال کاشک بھی شامل ہوں گے پردیش پرباری بھی شامل ہونے والے ہیں اور اس کے علاوہ ہریانہ بی جی پی کے تمام بڑے چہرے ساتھی ہریانہ منتری منڈل کے کئی سدس سے اور سانسد بھی اس کائکرم میں موجود رہیں گے بی جی پی کے پردیش پرباری ستیش پونیا اور سہ پرباری سوریندر ناغر بھی آج کے اس خاص کائکرم میں شرکت کرنے کے لیے پہنچیں گے رو تک ست بی جی پی دفتر میں اس خاص کائکرم کا آئیو جن آج کیا جا رہا ہے تو پارٹی سنکٹن کے تمام بڑے نیتہ اور بی جی پی کے ویدھائی بھی اس میں شامل ہونے والے ہیں اہم اپ ڈیٹ آپ کے ٹی وی سکرین پر بی جی پی کی کارش آلہ کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں بتا دیں آپ کو کہ اپنا سدستہ بھیان بی جی پی نے دیش بھر میں شروع کیا تھا ایک ستمبر سے اور آج اس سدستہ بھیان کے تحت کارش آلہ کا آئیو جن بی جی پی دفتر روح تک میں کیا جا رہا ہے ہریان بی جی پی کے تمام بڑے چیرے اس کارش آلہ میں موجود رہیں گے مکمتری نائب سنگ سینگ سینی خود اس کائکرم میں موجود رہیں گے محلال کاوشک ستیش پونیا سوریندر ناغر بی جی پی کے تمام بڑے چیرے اس کارکرم میں شرکت کریں گے بی جی پی پردیش دکش محلال کاوشک بھی یہاں پہنچیں گے بی جی پی چناؤ کے باد سے بھی لگتار ایکٹیو ہے بی جی پی کی کارکرد گیاں بی جی پی کی سرگرمیاں لگتار جاری ہے پارٹی بی جی پی کی اپنا سنگٹن مضبوط کرنے کے لیے لگتار ایکٹیو ہے اور اسی کڑی میں اس کارش آلہ کا آئیوجن کیا جارہا ہے آج رو تک میں رو تک سے ہمارے بھیرو چیف دیو اندرو دانگی جو میرے ساتھ جو چکے ہیں انہی کرو کر رہے ہیں اس خبر پر زیادہ اپ ڈیٹس کے لیے دانگی صاحب بی جی پی کی خاص کارش آلہ کا آئیوجن رو تک سے بی جی پی دفتر میں کیا جارہا ہے چناؤ کے فوراں بعد سے بی جی پی کی سرگرمیاں لگتار تیز ہیں ہر وقت بی جی پی اپنے سنگٹن کو مضبوط کرنے کی جد و جہد میں لگی ہوتی ہے مکہ پنتری پہنچیں گے آج بی جی پی دفتر میں اور صدستہ بیان سے جوڑی اس کارش آلہ کا آئیوجن ایک خاص مقصد کے تحت کیا جارہا ہے پارٹی کو گراؤنڈ لیول پر کس طرح سے مضبوط کیا جائے دانگی صاحب کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس خبر کے حوالے سے کس طرح کی یہ کارش آلہ ہوگی بی جی پی کے تمام بڑے چہرے اس میں شامل ہونے والے جی ممتاز دکھیں جہاں تک یہ کارش آلہ کس طرح کی ہوگی سب سے پہلے اس سوال کا جواب دے دوں میں صدستہ بیان کو لے کر جو ہے خاص طور سے کارش آلہ پلین کی گئی ہے شیڈول جو ملا ہے وہ یہ ہے کہ سبھے قریب دس بجے کا تھا حالانکہ ٹینٹیٹیو میرا ماننا ہے کہ گیارہ بجے بیٹھ کو اسے سلسلو ہوگا اور شام قریب چھے بجے تک رو تک کے جو سیکٹر چھتیس سن سٹی میں جو کارلہ ہے پردیس بازتہ کارلہ ہے مانگل کن وہاں پر یہ میٹنگ چلیں گے لگاتار کئی بیٹھکوں کا دور جو ہے وہ رہے گا بیک ٹو بیک میٹنگ ساتھ دن بھر رہنے والی ہیں مکھے منتری خاص طور سے پہنچیں گے یہاں پر مکھے منتری کے علاوہ اور بھی کئی بڑے چہرے یہاں پر جو ہے ممتاز نظر آئیں گے سردستہ آبیان کو لے کر خاص طور سے کارلہ پلین کی گئی ہے بھاست پا دیکھئے حال ہی میں عویدہ نزباد چناؤ کو ایک اچھے بڑے بہتر منیجمنٹ کے دم پر جیت کر آئی ہے اور تلگاتا ہے تیسری بار بھاست پا جو ہے پردیس مسطح پر کابیز ہوئی ہے تو کہیں کہیں بھاست پا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھاست پا پہلے کعوت تھی کہ انہی لوگ کے بارے میں حالہ کہ کہا جاتا تھا دیو لال کی فوج کبھی بیرک میں نہیں رہتے لیکن حال فلال کے اگر بات پہنے تو یہ بات جو ہے یہ سٹیک بیٹھتی ہے بھاست پا پر بھاست پا کے جو سینی کے جو سپائی ہیں چاہے پرنا پر مکھی بات کر لیجی یا باقی پتہ دیکھاری وہ کبھی بیرک میں نہیں رہتے لگاتار جو فیلڈ میں نظر آتے ہیں اور یہ جو خاص طور سے جو سدیستہ بھیان جو چھیڑا گیا ہے سرکار ابھی نہیں سرکار بنی ہے ہنی من پیریڈ جو سرکار کا وہ شروع ہوا ہے مونتاز اور ابھی سے سدیستہ بھیان چھیڑ دیا گیا ہے پورے جورسوں سے اس ابھیان کو چلایا جائے گا اور لوگوں کو نئے لوگوں کو پارٹی کے ساتھ جوڑا جائے گا حالانکہ پہلے ہی بھاست پا کو کہا جاتا ہے سب سے بڑی پارٹی ہے سب سے زیادہ سدیستہ سکلے سر روپ سے سے جڑے ہوئے ہیں جی جی آپ نے ٹھیک کا دانگی صاحب تو آج رو تک دن بھار غلزار رہنے والا ہے بی جی پی نیتاؤں سے تمام بڑے عوضیدار جو ہیں بی جی پی ہریانہ کے وہ سب ہی آج سکارکر میں شرکت کریں گے موکہ بانتری آج دلی بھی پہنچیں گے تو شام تک یہ سلسلہ جاری رہے گا دانگی صاحب جی دیکھیں جو شیڈیول جو ممتاز جو ہمیں ملا ہے وہ یہ ہے کہ مکھے منتری رہیں گے اور شام چھ بجے تک کا شیڈیول یہاں پر ملا ہے حالانکہ باب میں مکھے منتری کو دلی بھی جانا آپ یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ کتنے بجے تک وہ روٹوں کو اسے میں دے پائیں گے اس کے بعد دلی نکلیں گے دلی بھی اہم ملاکات ان کی ہے تو اگر بات کریں ممتاز تو مکھے منتری کا شیڈیول ہے اس پاس جو ہوتک پہنچنے کا ہے ان کے ساتھ ان کے علاوہ جو ہے وہ پردیس بازپا پر باری جو اکٹر ستیس پونیاں ہیں وہ رہیں گے سہ پر باری سریندر ناگر رہیں گے پردیس سردیکس مہنمال بڑھولی خاص طور سے رہیں گے اور تمام بڑے چہریں جو ہے وہ یہاں پر نظر آنے والے ہیں اور خاص طور سے بات کریں جو منتری منڈل میں شامل کیے گئے چاہے کرسن بیدے کی بات کر لیجئے چاہے بازپا کے بڑے سینئر نیتا ہے انیلویز ان کی بات کر لیجئے انیلویز بھی خاص طور سے آج یہاں پر پہنچیں گے اور تن بھجوے بیٹھکوں کا سلسلہ چلے گا جو ہے کارے سال آئیس میں خاص طور سے یہ رہے گا کیسے پارٹی جو ہے وہ سنگٹھن کو آگے بڑھا جائے کیسے نئے لوگوں کو کنیکٹ کیا جائے کیونکہ یوتھ پر جو ہے وہ خاص طور سے فوکس رہتا ہے منتازم نے دیکھا ہے بازپا کا چاہے جوڑا جائے میرا امانہ کی اس پر خاصا فوکس جو ہے آج بھی یہاں پر رہنے والا ہے کہ یوتھ جو ہے وہ دیکھیں یوتھ کیونکہ کہیں بھی بدلاؤ کی بات کر لیجئے انیلزی کے لیول کے اگر بات کر لیجئے تو یوتھ کا عجی کر آتا ہے تو یوتھ کو خاص طور سے بھاجپاپ میں فوکس پر رکھتی ہے اندر بندوں میں رکھتی ہے آج بھی میرا امانہ کی یوہوں کو کیسے زیادہ سے زیادہ پارٹی خاص جوڑا جائے آئیو جیت کیا جا سکتا ہے پردیش کے الگ الگ سو میں بلکل دیکھیں بڑا واجیف سوال ہے ممتاز فلحال کا آپ نے کہا تو آج کا جو سیڈول ہے وہ ایک دیورسی کارے سالہ رکھی گئے لیکن میرا امانہ کی جنگ سا بھی ہاں کو جو سو سے پلین کیا گیا جو سو سے شروع کر دیا گیا سب سے بھی ہاں کو تو ایسی کارے سالہ ہیں یہ پردیش تریہ کارے سالہ آج ہے لیکن وہ سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جلا ستریہ کارے سالہ ہیں یا منڈل ستریہ کارے سالہ ہیں نظر آئے ہیں کیونکہ بھاجپا جو ہے وہ کبھی بھی بھاجپا کے بارے میں کہا جاتا اپنے ورکر کو بھاجپا کبھی بھی لوز نہیں چھوڑتی ہے ان کو کبھی بھی کھالی نہیں رہنے دیتی ہے لگاتار وہ کام کرتے رہتے تو میرا امانہ کی ہو سکتا آنے والے دنوں میں آج پردیش ستریہ کارے سالہ میں پورا گیان دیا جائے کہ اس کو کیسے کام کرنا ہے کیسے بیہو رجنا رجنی ہے کیسے جو ٹارگٹ سیٹ کی جانے وہاں تک پہنچنا ہے اس کے بعد جلا لے ہو لیا منڈل سطر پر بھی چیزوں کو آگے بڑھانے کے جو کارے کرم ہوں گے وہ آگا ہم اس میں شاید ہو سکتا ہے میں انتظر دیکھنے کو مل جائے ایک اور اہم سوال ہے میرا دھانگی صاحب آپ سے کی اس سدستر ابھیان کے تحت جو یہ کارشالہ آئجت کی گئی ہے کیا ایسا لگتا ہے کہ الگ الگ چہروں کو الگ الگ نیتاؤں کو بی جی پی کے کچھ الگ ذمہ داریاں دے دی جائیں کی کیسے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پارٹی سے جوڑا جا سکے اسے بلکل بلکل ہو سکتا ہے اور آپ کا بڑا واضح سوال ہے کیونکہ بھازپا اگر بھازپا کی اگر کارشالی کو دیکھیں تو بہت ایک عام آدمی ایک عام ورکر کو کب جو ہے وہ فرض سے اٹھا کر عرض پر پہنچا دیں اس کے بارے میں کوئی بھی پریڈک نہیں کیا جا سکتا کوئی سوچ نہیں سکتا کیونکہ ایسے کئی اگجامپل ہیں جو دیکھنے کو میلے چاہے اب ریسیمٹلی نائب سینی کا ہی اگجامپل لگا لیجیے ممتاز نائب سینی کو آج سے کچھ مہینے پہلے کہ بات کر لیجیے تو مہینز ایک سان سب تھی اور اس کے بعد کیسے ان کا پرموشن ملا گیا پردیشہ دیکھتے اس کے بعد بڑی سمیدار دیتے ہیں مکھے منتری پرموٹ کے گا بیک ٹو بیک پی یہ کہا گیا کہ ہمارے اگر سرکار آئے دو بارہ جواب فر سے مکھے منتری کا چہرہ نائب سینی سے نی ہوں گے میرا یہ ادھارن دینے کا بھاو یہ ہے کہ عام کارے کرتا سے لے کر بڑے پتھ پہنچانے میں بھالتا بلکل ویسواس رکھتی ہے ایسے کئی اگجامپل ہیں تو اس سے جو آپ نے جو سوال کیا ہے تو کئی ایسا بلکل ہو سکتا ہے کہ کئی بڑے چہرے جو ہے باز پائک پاس پر بھاوی چہروں کے آج کے دن کوئی کمی نہیں ہے ممتاز تو بلکل یہ لازمی بات ہے اور آنے والے دنوں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کمیٹی اس ٹائپ کے جو نہیں اس طرح کے گھت کی جائے جس میں الگ الگ فیل سے الگ الگ ورگ سے نکل کرانے والے چہرے کو پراتھ مکتا دیتے ہیں انہوں نے میداریاں سو پی جائتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پارٹی کے ساتھ لوگ کنیکٹ کر سکیں ممتاز بہت شکریہ دانگی صاحب آپ کا اس بہت اہم جانکاری کے لیے بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو تعدے کے پورویدھائک دھرم سنگھ چوکر کے گرفتاری کے آدھیش دے دے گئے پنجاب حریانہ ہائی کوٹ نے آدھیش جاری کے آیا ہائی کوٹ نے گرفتاری نہیں ہونے پر سرکار اور ایڈی کو بھی پھٹکار لگائی آدھیش کے باوجود آخر کیوں گرفتاری نہیں ہوئی یہ سوال پوچھا گیا ہائی کوٹ کی طرف سے غیر زمانتی وارنٹ پر بھی گرفتاری نہیں کی گئی اس کو لے کر پھٹکار بھی لگائی گئی ہائی کوٹ کی طرف سے اہم اپڈیٹ چاپ کو دے رہے ہیں اس وقت پورویدھائک دھرم سنگھ چوکر کے حوالے سے عدالت نے کہا کہ دھرم سنگھ چوکر چناؤ پرچار کرتے رہے لیکن آدھیش کے باوجود انہیں گرفتار نہیں کیا گیا دھرم سنگھ چوکر اس کے بیٹوں پر جالسازی اور دھوکہ دھڑی کے معاملات ہیں دھرم سنگھ چوکر سمالکھا سے پورویدھائک ہیں اور دوزار چوبیس میں کانگریس کے امیدوار بھی تھے تو عدالت نے سرکار اور ایڈی کو اس لے کر حقا لگائی ہے اور پوچھا ہے کہ آخر غیر زمانتی وارنٹ کے باوجود دھرم سنگھ چوکر کی گرفتاری کیوں نہیں ہوئی غائی کرتے گرفتاری نہیں ہونے پار سرکار اور ایڈی دونوں کے خلاف سخت لہجے کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ آخر کار گرفتاری کیوں نہیں ہوئی دھرم سنگھ چوکر کی واروز کے بیٹے چنوہ پچار کرتے رہے جالسازی کے سنگین معاملات ہیں ان پر سونیپت کے نیشنل ہائیوی چوالیس پر ایک بڑا حادثہ ہوتے ہوتے ٹل گیا دیر رات ایک کار اور ٹرک کی ٹکر کے بعد کار میں آگ لگ گئی ڈرائیور نے کار سے کھوٹ کر اپنی جان بچالی ہاتھ سے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا یہ غریمت لی پولیس معاملے کی جانش میں جوٹی تو یہ آپ سونیپت نیشنل آئیوی چوالیس کی تصفیریں آپ کے ایٹیو سپرین پر ایک کار اور ٹرک کی ٹکر ہو گئی تھی اس حادثے کے بعد کار میں آگ لگ گئی لیکن کار کے ڈرائیور نے کھوٹ کر اپنی جان بچالی غریمتی ہے کہ اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا کوئی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا تھا لیکن یہ حادثہ ٹل گیا ہے پولیس اب معاملے کی جانش میں جوٹی ایک کار اور ٹرک کی ٹکر ہو گئی تھی یہاں یہ دیکھیں سونیپت سے یہ تصویریں سامنے آئی ہیں نیشنل آئیوی چوالیس سے ڈرائیور نے کار سے کھوٹ کر اپنی جان بچالی تو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ورنہ کوئی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا تھا یہ سونیپت سے دیکھ رہے ہیں آپ تصویریں نیشنل آئیوی چوالیس پہلے چکر ہوئے ایک کار اور ٹرک کی اور اس کے بعد کار میں آگ لگے لیکن غریمتیں رہی کہ کار کے ڈرائیور نے کود کر اپنی جان بچالی لہٰذا کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا حادثہ میں کوئی جانی نقصان نہیں ہو بڑا حادثہ ہوتے ہوتے چل گیا سونیپت میں تصویریں سونیپت سے آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل آئیوی چوالیس پر یہ بڑا حادثہ ہوا ڈرائیور نے آخر کار سے کود کر اپنی جان بچالے لہٰذا غریمت ہوئی اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا آپ کو پتا دیں کہ پہلے کار اور ٹرک کی زبردست ٹکر ہوئی اس ٹکر کے چلتے کار میں آگ لگے لیکن کار میں موجود ڈرائیور نے وقت رہتے اپنی جان بچالی کار سے کود گیا ڈرائیور اور اس کی جان بچ گئے حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا بڑا حادثہ ہو سکتا تھا کوئی بڑا سانیہ ہو سکتا تھا موسیقی موسیقی